دوستو آئے روز نئی نئی چیزیں اجاد کی جاتی ہیں پر جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر مستقبل کیسا ہوگا دوستو اگر آپ آسمان کی بات کریں تو وہاں آپ کو بڑے بڑے دیوکامت جہاز اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے پھر انسان سوچتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا کیا ہوگا تو اس کے ذہن میں روبوٹس کا خیال آتا ہے اور وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں کھو جاتا ہے لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مستقبل میں کھانے کیسے ہوں گے یعنی فیوچر فوڈ آئیٹمز کیسے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے فوڈ آئیٹمز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ فیوچر میں استعمال ہوں گے اور آپ یہ چیزیں جان کر حیران رہ جائیں گے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو امید ہے آپ یہ ویڈیو ضرور پسند کریں گے دوستو پلاسٹک دنیا میں بہت زیادہ پولیوشن پھیلانے کا باعث بن رہا ہے پلاسٹک کی بہت سی بوٹلز ہیں جن کو پانی پینے کے بعد ضائع کر دیا جاتا ہے اور وہ ڈیکمپوز ہونے میں کئی ہزاروں سال لگا دیتی ہیں اس کے بعد جا کر بھی وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتی لیکن کہا جاتا ہے کہ اب ایسی لیکوٹ بوبلز استیار کی گئی ہیں جن کے اندر پانی ہوتا ہے اور چند ہفتوں میں ہی ان کو ڈیکمپوز یا ریسائکل کر دیا جاتا ہے اور اس طرح آپ پانی پی سکتے ہیں دوستو آپ یہ بوبلز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی بوبلز ہیں اور ان کو آپ نے موں میں ڈالنا ہے اور یہ آپ کے موں میں ہی ڈیزالف ہو جاتی ہیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں دوستو آپ نے وائٹ بریڈز کے بارے میں سنا ہی ہوگا کہ وہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں لیکن نیشنل یونیورسٹی آف زنگاپور میں ایک تحقیق کی گئی جس کے بعد پرپل بریڈز جاری کی گئی کہا گیا ہے یہ بلیک رائز کے ساتھ بنائی جاتی ہے اور یہ بریڈز آپ کی عمر بھی کم کر دیتی ہے اور اس کے اندر ایک ایسا پروسیس ہے جو آپ کو مستقبل میں بہت فائدہ دے گا اور یہ فیوچر میں آپ لوگوں کے لیے عام ہوں گی اور اسے پرپل بریڈ کہا جاتا ہے اور فیوچر میں اس کے بہت فائدے ہوں گے دوستو آپ نے 3D پرنٹرز کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3D پرنٹرز کے بارے میں بتائیں گے دوستو یہ مشین کھانا بہت ہی عجیب طریقے سے بناتی ہے 2014 میں ایک منی گارڈن تیار کیا گیا اور کچھ ایسی چیزیں تیار کی گئیں لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں جا کر یہ چیزیں عام ہوتی دکھائی دیں گی دوستو یہاں پر مختلف چیزیں تیار کی جاتی ہیں اور یہ جب کھائی جاتی ہیں تو بہت ہی زبردست ہوتی ہیں 3D پرنٹرز کی مدد سے انہیں بنایا جاتا ہے یہ بہت ہی مہنگی بھی ہوتی ہیں لیکن ظاہر ہے مستقبل میں یہ عام نظر آئیں گی اور سستی بھی ہو ہی جائیں گی دوستو جیسے فیوچر میں بوٹلز میں پلاسٹک استعمال نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کھانے کی پیکیجنگ میں بھی پلاسٹک کا استعمال زیرو ہوگا تو اس کے لیے ایڈیبل فوڈ پیکیجنگ کا کونسپٹ دیا گیا ہے جہاں آپ پیکٹ کے اندر رکھا کھانا ہی نہیں بلکہ پیکٹ بھی کھائیں گے فیلحال اس کا استعمال ہمارے ملک میں تو نہیں مگر جپان میں ری مین اور سوشی میں کافی استعمال کیا جا رہا ہے نمبر فائیو ایڈیبل مسٹ دوستو یہ بہت ہی زبردست قسم کی چیز ہے اس میں بہت سی چیزیں تیار کی جاتی ہیں ان کا ٹیسٹ اس میں دکھائی دیتا ہے آپ دیکھیں تو اس میں مسٹ موجود ہے اور یہ ایسے تیار کیا جاتا ہے کہ مختلف کھانوں کے حوالے سے آپ کو جو ٹیسٹ چاہیے آپ کو اس کا نام لینا ہوگا اور یہ تیار ہو جائے گا اور آپ اسے سٹرا کی مدد سے سونگ بھی سکتے ہیں یا پی بھی سکتے ہیں اور جب آپ اسے سونگیں گے تو آپ کو اپنی پسندیدہ چیز کا ٹیسٹ دکھائی دے گا اس کے اندر کنسنٹریٹڈ فلیورز کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ مستقبل میں عام دکھائی دیں گے جو چیزیں آپ کے لیے نقصان دے ہوں گی لیکن آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اسے کھائیں تو اس ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ ان کھانوں کا مزہ بھی لے سکتے ہیں دوستو کافی کی بات کی جائے تو اس میں دودھ کافی چینی اور یہ تمام چیزیں ڈالی جاتی ہیں لیکن فیوچر میں آپ کو اس طرح کی کافی نہیں پینی پڑے گی آپ کو چوینگم کافی ملے گی یہ بالکل ببل کی طرح ہوگی اور اس کے اندر کیلکولیٹڈ چیزیں ہوگی یعنی آپ کی ریکوائیڈ چیزیں مثلاً اس میں کتنی کیلوریز ہونی چاہیے کتنی چینی کتنا دودھ یہ سب کی سب چیزیں میئرڈ کر کے ڈالی گئی ہیں اور آپ اسے اپنی جیب میں رکھ کر گھوم سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل چاہے گا کہ آپ نے کافی پینی ہے تو آپ اس چونگم کافی کو نکالیں گے اور پی کر مزہ لیں گے نمبر سیون میلز اناپل دوستو ذرا سوچئے کہ آپ کے پورے دن کے تین وقت کے کھانے جنہیں آپ پہلے پکاتے ہیں اور پھر پلیٹ میں سجاتے ہیں اور پھر جبا کر مزے لے کر کھا جاتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب یہ سب آپ کو ملے گا صرف ایک کیپسول کے اندر یہ پلز سبھی مائیکرو اور میکرو نیوٹریشن کے ساتھ ایک پل میں موجود رہیں گے جسے آپ صرف ایک ہی بار میں کھا لیں گے اور پورا دن سیٹسفائیڈ رہیں گے کھانے کا سمان خریدنا اسے کاٹنا اسے پکانا اور پھر سجانا اس سب کی ٹینشن ختم یہ ایک ایسا کنسپٹ ہے جو پوری دنیا کی بھوک کا مسئلہ ختم کر دے گا نمبر ایٹ ڈائیٹ بیسٹ آن ڈی این اے یہ سن کر بھی بہت عجیب لگتا ہے مگر فیوچر میں ہم اپنے فوڈز اپنے جینیٹک ڈیزائن کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا یہ سٹرکچر ڈائیٹ ہمیں ہیلڈی رہنے میں اور بہت سی بیماریوں سے بچنے کے لیے مدد کرے گی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ